آمال کی نیت کرلیں کہ آمال شمیقہ بالانجام دیتے ہیں اپنی طرف سے اپنے باہرین آبا اجداد مرکمین دوستو جان پہچار بارے جبلا قبرت مومنی مومنی تیسے حضرات جن لوگوں نے مصب سے انتماس دعا کہا یا نہیں کہا یا وہ حضرات جو سالہائے مزشتہ تھے اس سال نہیں ہے مصب کو یاد کرتے میں خصوصاً اپنے زمانے کے امام کی طرف سے اور بردانی اللہ اللہ محسنی علیہ وحمد وحمد اللہم صدی علیہ وحمد وحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نا کل بلیئے کا بجد بن الحسان سلامتا علیہ وعلیہ وعلا بائی بی آز سارا وفی کل سارا ملیان وحافظہ وفائدہ مناصرہ ودلیان وعلا اپنے زمانے کے امام کی حدمت امزہ ہونا ہے آج اس کے سائن اور مہر لگنا ہے کہتے تینوں شبوں میں سب سے زیادہ جس شب کی تاقید کی گئی اسی شب کی تاقید ہے بہت مقدس رات ہے اس کا ہر ہر لحظہ قیمتی ہے اس کو ضائع مت ہونے دیجئے گا ازان اس صبح تک عبادت میں گزاریے گا آج مزدوری کی رات ہے آج مجرت لینے کی رات ہے جس طرح سے ہر روز ایک مزدور مزدوری کرتا ہے پورے سال وہ اپنی مزدوری کو لے لیتا ہے لیکن اگر جو اس کا ٹائم ہے اس سے زیادہ اگر بکڑتا ہے تو اس کو اور زیادہ عنایت کیا جاتا ہے ہر روز کے عامال اپنی جگہ آج یہ تینوں شبوں کے عامال اپنی جگہ آج یہ خدا سے پورے سال کا آپ سے خدا کو لینا ہے زد کے دل سے بیٹھو اپنے گناہوں کو روایت ہے ہر ہر گناہ کو یاد کرو خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش کرو مت شرماؤ اپنے گریہ وزاری سے اپنے ندامت کے آنسو خدا کی بارگاہ میں پیش کرو کہتے ہیں ایک شخص جناب موسا نے سوال کیا خدا یا میں چاہتا ہوں میری قوم کا سب سے کنہگار تریر بندہ مجھے بتا دے کہتے ہیں ندائے پروردگار آئی اے موسا کن صبح جو سب سے پہلے شخص پہ تیری نگاہ پڑے وہ تیری امت کا سب سے کنہگار تریر شخص ہوگا جناب موسا انتظار میں صبح کیا دیکھتے ہیں ایک شخص اپنے بچے کو کاندے میں بٹھائے ہوئے جنگل کی طرف روانہ ہے کہتے ہیں ایک مرتبہ موسا کہتے ہیں آیا یہی شخص ہے جو میری قوم کا سب سے کنہگار تریر بندہ ہے بندہ ہے کہتے ہیں پھر جناب موسا نے خدا سے عرض کیا پانے والے مجھے یہ بھی بتا دے میری امت کا سب سے نیک بندہ کون ہے سب سے مخلص بندہ کون ہے کہتے ہیں صدای موسا شام کے وقت جس شخص پہ تمہاری پہلی نگاہ پڑے سمجھنا کی وہی تمہاری قوم کا سب سے مخلص اور سب سے نیک سب سے اچھا بندہ ہے موسا انتظار کر رہے قروب نزدیک ہوا کیا دیکھا وہی شخص جو سبح گیا تھا وہی پھر پلٹ کے سامنے سے آ رہا ہے موسا کہتے ہیں خدا یا ماجرہ کیا ہے پانے والے ماجرہ کیا ہے یہی شخص میری امت کا سب سے بڑا کنہگار اور ترین شخص اور یہی میری امت کا سب سے نیک ترین شخص ماجرہ کیا ہے ندائی موسا جب تم نے صبح کو دیکھا یہ اپنے بچے کو کاندھے پر بٹھا کر لے کر چلا بچہ چھوٹا تھا باپ سے سوال کرتا جا رہا ہے جب جنگل میں اس کے باپ نے مدم رکھا پوچھتا ہے بابا کیا اس جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہے کہتا ہاں میرے لال اس جنگل سے بڑے پہاڑ ہیں کہتا ہاں بیٹا پہاڑوں سے بڑے آسمان ہیں جو ان سب کو کھیرے ہوئے اس سے بڑا کچھ نہیں کہتا بابا اچھا یہ بتا دو کیا اس سے بھی بڑا آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے کہتا ایک مرتبہ اس کے باپ انہیں سر کو جھکا لیا کہتا ہاں میرے لال تیرے باپ کے گناہ ہیں تیرے باپ کے گناہ ہیں جو ان آسمانوں سے بھی پردن ہیں کہتا ایک مرتبہ ندامت کے آسو اس کے بہنا شروع ہو گئے بیٹا پھر سوال کر لیتا ہے کہتا بابا کیا تیرے گناہ سے بھی پڑھ کر کوئی چیز ہے کہتا ایک مرتبہ آسو پسند آگئے موسا میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا یہ تیری امت کا سب سے نیک بندہ ہے تم لوگ سے کہو اپنے گناہوں کی مغفرہ طلب کرے اے خدا آیا اے پروردگاہ دیکھ تیرے بندے تیری بارگاہ میں اپنے ندامت کے آسو اپنی شرمندگی کے آسو تیری بارگاہ میں لے کے آئے اے خدا آیا آج اپنی بارگاہ سے ہمیں نہ لوٹا نہ ہو اگر تُو نے آج اپنی بارگاہ سے ہمیں لوٹا دیا کہا جائیں گے پالے والے اے پالے والے آئیں خدا کو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے خدا کے ان اسما کا واسطہ دے ساتھ میں مل کر سمپنند آواز سے کہیں یا غفارو یا غفار یا غفارو یا غفار یا غفارو یا غفار یا غفارو یا غفار یا غفارو یا غفارو یا غفار یا غفارو یا غفارو یا غفار یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو دیکھلے خدا پلندہ مہ سے اے بنایا دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے یا سلطارو یا سلطار یا سلطارو یا سلطار یا سلطارو یا سلطارو یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان آئے اپنے ہر گناہ کو یاد کرتے ہوئے خدایا ایک مجرد کے مانت تری بارگاہ میں آگر کھڑے ہیں خدایا آرگلو لاکھو اور کروڑوں بندوں کو آگاہ کرتا ہے آزاد کرتا ہے اے خدایا ان میں ہمارے بھی نام کو شامل کر لے آمن دیکھا ہوگا جیلوں میں کوئی مقصود دن ہوتے ہیں کوئی اچھے دن ہوتے ہیں جس دن جیلوں میں گناہگاروں کے گناہوں کو مانک کر دیا جاتا ہے انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے ان کے اچھے کام دیکھ کر انہیں آزاد کر دیتے ہیں ان کی رحمان اور گفتار کو دیکھ کے آزاد کر دیا جاتا ہے اے بانے والے آج یہ ہم مجھرم بن کے آزاد کر دیا جاتا ہے انہیں آزاد کر دیتے ہیں آئے اپنے چہرے کے سامنے خدا کے کلام کو لے کر آئے خدا کے کلام کو اسے واسطہ دے اس کے کلام کا اپنے بیچ میں واسطہ بنائے اور یہ بڑی مقدس کتاب ہے جس کے صدقے میں ہر کسی کو ملا خدا نے بھی اس کلام میں سب کچھ ذکر کیا ہے خدا نے ہمیں راستے بتائے خدا نے خود کہا تو ہمارے پاس وسیلے نے کرہا ہم تجھے معاف کریں گے ہم تجھے بخشیں گے اے خدا یار ہم سب کے حق میں جو جو خیر ہے وہ عنایت کر دے جانے شرک و خیر سے بدان دے رحمت کے دروازوں کو کھول دے اللہم صلی علیہ محمد جوالی محمد اللہم صلی علیہ محمد جوالی محمد اللہم صلی علیہ محمد جوالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نائلی اسحلوکا بکتاب کل منزل وما فی ہے وفی اسم کل اکبار واسماو کل وسلا وما یخافو ویرجا انتا جعننی من متقائکا من النار پھر ساتھ مکل کے ایک ملتبہ اور پہرانے خدا کے اس کے کلام کا واسطہ دے دے جو جو اس میں اس نے نازل کیا ہے اس کے اس میں اکبر کا واسطہ دے دے اس کے اسوائے حسرہ کا اسے واسطہ دے دے خدا ہم سے کہہ دے پروردگاہ ہم سے کہہ دے معبود اے پانے والے اس شب کے سد کے میں ہم سب کو آدش جہنم سے نجاتے دے دیں اللہم انی اسہلکا لکتابکا الممتل وما فیہے وفیہے سمکا الاکبار واسماو کل وسلا وما یخافو ویرجا آئے خدا کے کلام کو اپنے سر پہ رکھے پانے والے کے اس کلام کو اپنے سر پہ رکھے خدا بند عالم کو اب اس کے کلام کا واسطہ دے اپنے درمیان خدا کے درمیان میں سے واسطہ بنائے خدا سے کہیں پانے والے تو نے تو خود ہی کا معبود پانے والے میرے بندے جو مجھ سے تو مانگے گا میں تجھے دے دوں گا میں تجھے بخش دوں گا میں تجھے انعیت کر دوں گا یہ خدا ہے ہم تیرے آسی بندے ہم تیرے گناہگار بندے ہم گناہوں میں ملوکس بندے ہم نے تیری نافرمانی کی ہے ہم نے تیرے حکم کو نہ مانا ہے خدا ہے آپ اور وردگار پانے والے ہم نے بار بار توبہ کی ہے پھر اپنی توبہ کو توڑ دیا ہے اے خدا یا ہم نے تیرے حکم کی نافرمانی کی ہے اے پانے والے تو کتنا رحیم ہے تو کتنا قریب ہے تو کتنا غفور ہے ہم نے تو غیانی کی ہم نے بادوں کو توڑا مگر تُو نے اپنے کبھی کرم کو ہم سے دور نہ کیا پانے والے کبھی ہمارے رزق کو نہ روکا کبھی ہمیں بھوکتا تُو نے سونے نہ دیا اے پروردگار اے پانے والے دیکھ تیرے درمیان تیرے کلام کو لیک راہے تجھے اس تیرے کلام کا واسطہ بلا یا آلے والے ہم سب کے تمام قبیرہ سگیرہ کو معاف کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رمہ بحق آزا القرآن و بحق من ارسلتاو بیم و بحق كل مومنين مدعتاو بیم و بحق کا آلئیم فلا عدا آرہو بحق کا آمین اے خدا یا تجھے باستا دیا تجھے تیرے اس قرآن کا جیسا کی حدیثوں میں بھی بارد ہوا اے خدا پہنچائیتا جو اس کا بندہ اس سے دعا کرے اے خدا یا تُنے تو ہر جگہ پہ ہمارے لئے کہا میرے بندے مجھ سے طلب کر میرے بندے مجھ سے مان دیکھ بارنے والے تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں پروردگارات تیری بارگاہ میں اپنے خالی ہاتھوں کو پھیلائے ہیں آج دکھا دے خدا کو اپنے ہاتھ اے خدا یا اس میں کچھ بھی نہیں ہے خالے والے یہ ہاتھ خالی ہے تیرے در پہ سوالی بنے بیٹھے ہیں تیرے در پہ بھکھاری بنے بیٹھے ہیں اے خدا یا تجھے امام زبانہ کا واسطہ دیتے ہیں اپنے زبانے کے امام کا واسطہ دیتے ہیں خدا یا تجھے واسطہ تیرے اس قرآن کا تجھے واسطہ تیرے اس نبی کا جس کے ساتھ تُنے اس قرآن کو واسطہ دیا اور بھیجا تجھے واسطہ ہر نیک بندوں کا جس کا تُنے اس قرآن میں ذکر کیا ہے خدا یا تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے اس حق کا جو ہماری گردنوں کے اوپر ہے خدا یا تجھے واسطہ دیتے ہیں تیری رحمانیت کا تیری کریمیت کا خدا یا تُو تو ہم کو ہم سے بہتر جانتا ہے مارنے والے مابود اے خدا یا ہم تو ہر دھر کا چھکرائے ہوئے ہیں ہر جگہ سے نا امید ہو کر تیری بارگاہ برہائے ہیں اب اپنے پاس سے ہمیں خانی نہ چھکرانا ودا یا بالے والے ہم سب کی تمام شرعیہ حاجتوں کو پورا کر دے والے والے ہمیں بخش دے ہمارے والہین کو بخش دے ہمارے آبا اور اجداد مرگوں بھی ان کو بخش دے اے پانے والے اے پانے والے جو پہ اولاد ہم نے سائے پہ اولاد کر دے جنہیں اولاد ہی جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لئے پریشان انہیں برابر کے رشتے دے دے اے پانے والے شب اول قبر کو ہم سب پہ آسان کر دے اے پانے والے شب اول قبر میں ہمارے مولا ہمارے آقا امیر المومنین کو بھیج دے مولا کے کرم کو ہم سب پہ شامل حال کر دے آئے خدا کو آسدہ دیں اس کے اس میں جلالہ کا بے کیا اللہ بے کیا اللہ بے کیا اللہ بے گیا اللہ اب تو تجھے تیرا واسطہ بھی دے دیا تیرے نام کو پکار لیا خدا یا خدا یا اس شب کے صدقے میں ہم سب پہ رحمتوں کا نظور کر دے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے آئے خدا کی بارگاہ میں اس کے حبیب کو لے کر چلے جسے کبھی طاہا کہا کبھی آسین کہا کہ جس کے حبیب نے خدا کی راہ میں ترہ ترہ کی مصیبتیں اٹھائی رازے میں کورے پھیکے گئے مگر افتت نہ کہا سر کے اوپر غلازت پھیکی گئی مگر افتت نہ کہا کہون حبیب وہ حبیب کہ جس کو ترہ ترہ سے پریشان کیا کہتے مگر کبھی رسول نے بد دعا کے لیے ہاتھوں کو نہ اٹھایا ہمیشہ اپنی امت کے لیے رحمت کی دعائیں کی ہیں وہ حبیب جس کو ترہ ترہ سے مصیبتیں دی گئیں ہر طرح سے پریشان کیا گئیں